آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْرُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهِ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِمْرَانَ عَلَى الْآلَمِينَ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ اَيَا رَسُولَ اللَّهِ اب اس سب پڑھ لے نا بھائی صاحب محزت و محترم صامی ایک مختصر جا مضمون تو انسونا دنے آنا تربیت واسطے تبلیغ واسطے اور فاہم دین واسطے ایک من تقریروں دیئیوں میں تو ان سنائے نا آپ انہوں سمجھ لینا دیڑی رچوکال سمجھے جا گئی اللہ تقریر علامہ سرفران صاحب کرتی تھی ساڑھا مضمون بھی سن لو ورکت حاصل ہو جائے توانوی تکے بچے جڑے پر اشتہار مجھے منشاء اللہ رائے محرم قمار صاحب نزد قطل برج شریشتہ مولانا عدریس صاحب مولانا سرفران صاحب انہاں کے خطاب فرمایا ہے سکندر اور بانی محفل رائے سیف اللہ رائے فروق آمند رائے ضمیر الحسن رائے سرفران ایمانی محفل اللہ تعالی انہاں اصدا عجر اتا فرمائے اور انہاں دے فوت انہاں لے بزرگانو اللہ جنت اچھالا مطبا اللہ تعالی انہاں لے بزرگانو انہاں لے بزرگانو پیدا کرن لگیاں انہاں دردہ نہیں بنایا کہ اللہ تعالی نے کسین ایک اٹھا گری بنایا ہوئے کسین بھی کسین سی ایسا نہیں اللہ تعالی نے سارے انسان ایک ہی حضرت آدم بچو پیدا فرمائے میں برے سغیر دی جو اقوام نے انہاں دی ہسٹری پڑی یہ ساری ایک انگریت ہے لینن روائل اس دی کتاب داتا پڑیا ہے میں اس نے جڑی برے سغیر دی اقوام نے انہاں دی لکھا ہے کہ ایک کون نے کمے دینے کی صاحب اور بھی بہت سارے مرحیم ہیں پڑے جیسے ابو القاسم فرشتہ صاحب نے زہر الدین بابر صاحب نے شاہ جہان نے اور موجودہ دور دے کچھ ایسے لوگ نے تاریخ روسہ پنجاب فیوڈلزم بودیگرد کہ یہ سارے یہ اتنے اقوام میں این نادا بھی پچھو موڑ ڈرک کے جنے اچھو توجہ ایک لفظ اور سنیاں ہونا ہے پمار یہ راجبوتی کھرل بھی راجبوت بڑتی راجبوت اس طرح بہت ساری ایک چیزیں جنہیں ایک چھویں اینا نا مڑ جڑا ہے اور راجبوت کون ہوئے ایک کیشہ ہے اگو فرز جمیں جمیں انا دے قبیلے بڑھیں اومے اومے اگو انا اپنے نام رکھ رہے اللہ منع لیا با فلانی ایچ چھویں سارے بھی ایک ایک اینہ چو وکریاں قومہوں نے جڑیاں برے سغیر جو بیچ باروں آئے ہیں جو مغل سید قریشی جڑے برے سغیر پتھان اے برے سغیر دی اقوام نہیں اے باروں آئے جڑے برے سغیر دی پرانے مالک میں اراجبوتی ایک اقوام جیسے سادات نے مغل نے سوری نے جیتنی بھی باقی اقوام نے اے باروں آئے ہیں اے ہجرت کر کے تو انا پھر اگو اے تقسیم ہو گئے جو میں آپ میں ارز کرنا چاہنا کوئی نہیں کہ انسانان واللہ نے کمی پیدا نہیں کیتا کسی انسان واللہ چودری پیدا نہیں کیتا کسی واللہ کمی پیدا نہیں کیتا اللہ سارے آنوں کی کو جیتا ہے اللہ خود فرما دینا خلقکم من نفس واحدا ایک آدم اچو اللہ کو انپیدا فرما وَخَلَقَ مِّنْهَا زَوْجَهَا آدم اچو اللہ انہ دی بیوین پیدا تھا آدم بچو بیوین پیدا تھا انہ اچو ایک پسلی اللہ نکال کہتے ہیں مہابان پیدا فرما وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِيرًا وَنِسَاءً پھر اللہ لیونہ اچو دوائی چو آدم اور ہوای چو کسیر مرد اور عورت بچے پیدا کیتے اور نسل آدم دا آغاز ہو ایویویشن ایویشن ایویشن کہتے ہیں کہ اے ہے انگریزہ دا ہور نظام 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 ہے انسان حادثاتی تو عورت ہے آپ پہ پیدا ہویا ہے بندر بنے نے بندرہ اچو بندے بنے نے اسی آدم بنے نے آدم اچو بندے بنے ٹھیک ہے جی اچھا اسی اگوئے ارز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں برابر بنایا ہے کوئی اللہ تعالی نے کمی نہیں بنایا کوئی اللہ تعالی نے چودری نہیں بنایا ہے سب داباب دیکھے مثلاً تسکی سے مسلم شیخ نو پھار لے تو دا شجرہ پیشا لہی جاؤ وہ بھی آدم علیہ السلام دا بیٹھا سید صاحب دا شجرہ پھار لے پیشا لہی جاؤ وہ بھی حضرت آدم دے بیٹھے تسکی سے لونے دا فادلو یہ حضرت آدم دے بیٹھے خرل صاحب دا فادلو وہ بھی حضرت آدم دے بیٹھے تو موڈ سارے آن دا ایک ہے بھائی ایک درخت دے دا موڈ دیکھے تو موڈ دووے بیر دا یا موڈ دووے تریک دا تو دے ادہ ملتے آنا بھٹا چاہتا نبوہ داتے ادہ کھٹ جانا کیوں میں ہو جائے موڈ دیکھے یہ موڈ سارے انسان آن دا ایک ہے حضرت آدم میں قرآن کہتا اس دے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا کہ جی ایسا نہیں ہے سب انسان کدی اولاد ہیں اللہ فرما دے پھر اے بھائی اب کوئی قبیلے کیوں بندے باپٹیت یا کھر لیت یا حجر آئیت یا تارلے اللہ فرما دے قبیلے بندائے لے تاکہ تو اڈا تارف ہوگے وڈیائی واسطے نہیں بندائے قبیلے رابی بندائے لے لیکن اگہ وہ قبیلیاں دی بناڑ دی وجہ دسیق اے تارف ہے جس طرح اِنہ دا نام سرفراز ہے اِنہ دا نام لیاقت ہے اے تارف واسطے نہ رکھیں اِنہ اے چھوڑیائی کوئی نہیں اگر کسے دا نام محمد رکھ دیئے تو محمد نہیں بندی کسے دا نام علی رکھ دیئے تو علی نہیں ہو سکتا اے تارف ہے اب انہوں میری بات نہیں سمجھیں تو اے قبیلیاں دی جلے نام اے تارف پہچان واسطے رکھیں با فلانے قبیل لیدہ ہے اے قبیل لیدہ بندہ ہے ایک قبائل دی تارف واسطے نام رکھیں گے جانے منہ ہے توجہ پھر ایک سوال پیدا ہوئے دا کہ پھر اے جلے بندیاں میں درجے نہیں ایک کیوں نہیں یا اوستو پیدا سوالیں ہوئے گا با کیا پھر بندیاں میں درجے کوئی جواب درجے ہیں دوسرا سوال اگر درجے ہیں تو درجے کیوں نہیں اور کیسے سمجھا تو جواب درجے ہیں دو کیسے سمجھے ہیں ایک او درجے نے جڑے اللہ بنایے لگا یا بندیاں کے ڑ Entertain بندیاں درجے بنایے لگا جیدے کوڑ دولت وہ بندہ چھنگا ہے جیدے کوڑ دولت نہیں وہ بندہ چھنگا تو یہ درجہ غلط ہے ٹھیک ہے جیدے کوڑ حسن وہ بندہ چھنگا ہے صرف جیدے کوڑ حسن کوئی نہیں وہ بندہ چھنگا نہیں یہ درجہوی غلط جیدے کو اختیار ہے قوت ہے وہ بندہ چنگا ہے جیدے کو قوت نہیں وہ بندہ مارا ہے اے بندیاں دے بنایا درجہ اے بھی اللہ جیدے درجہ بنایا وہ کیڑے اللہ فرماندہ والا عبد و مؤمن و خیر و م مشرق اللہ فرماندہ ہے کہ کافر جیدہ بردہ بھی ہو جیدہ امیر بھی ہو جیدہ تکڑا بھی ہو اللہ دی نظر چھ ایمان والے کمزور دا درجہ اے ستکڑے کافر ناڑو بلاندہ تو درجے بندی ہوئی ایمان دی بنیا جیدے وچھ ایمان ہے اے کافر ناڑو درجے چھ اچھا ہے بھائی آپ نے سمجھائی کہنا جیدے وچھ ایمان ہے وہ درجہ کافر ناڑو یعنی کفر دے مقابلے چھ ایمان ناڑو بلاندہ رتبہ سرے اچھا ہے یعنی امریکہ دا صدر کافر ہے جو بائیڈن ہے یا ہون جڑ ہے تو ساڑھے پاکستان دا ایک ایمان وارا پیئن چپڑا سرے اللہ دے نظرے چھ ایدہ رتبہ او سمجھا دے صدر ناڑو بلاندہ کیونکہ دے دکھوڑو ایمان ہے دکھوڑو کوئی تو درجے میں چھ بلندی آئی ایمان دی بنی ایک قرآن ہے چھ اللہ فرمایا اوالا آپ تو مؤمنون خیروں میں مشرک مشرک نالوں ایمان وارے دا درجہ کل تو پہلے درجے دی بلندی دی وجہ بنیا ایمان ہون سارے ایمان وارے جڑے اے برابر نہیں مگر اے نہیں چونکہ دا درجہ بلند ہے جواب ہے اللہ فرمایا اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاكُمْ اللہ نو او مؤمن زیادہ عزت وارا لگ دا ہے جڑا تکوے وارا پرہزگاری وارا جڑا راتی پانی چوری نہیں کر دا جڑا بجلی چوری کرن لگیا اللہ تو ڈردہ ہے جڑا کیسے دے گنے بننن تو ڈردہ ہے کیسے دے پٹھے توری چاند تو ڈردہ ہے جڑا کیسے دا حاک مارن تو ڈردہ ہے جنہوں اپنے حاک تے کھلون دی آدھتے دوجہاں لونانوے کھن دی آدھتے جڑا دوجہاں نہیں چھیڑ دا جڑا دوجہاں بیٹھ کے گلہ نہیں کر دا جڑا صاحبِ تقویٰ اور صاحبِ ایمان اوہ عام مسلمانہ نارو تقویٰ اڑا بندہ اُن فیتی بھئی ایک زیادہ اللہ لائی سمجھائی کہ نا ہے اُنہیں ایک سٹار لگ گیا ہے اُن پھول لگ گیا ہے اُوہ ٹو سٹار مسلم ہے ایک مسلمان ہے دوجہاں تقویٰ سر آپ کو سمجھائی کہ نا آئی مضال ایک بندہ ہے ہے مسلمان دوجہ بیراہ ہوا دا مسلمان ہے اُن دی راتے مجیر پانی لگا اُوہ لگ گیا ہے تو اُس لگ گیا اٹھوڈا مار گیا اپنے اللہ چھوڑ آہ کس ہیں گیا ہے اُن اِنہیں چھو اللہ نے پیارا کیڑا لگا جن دی چوری ہوئی ہے مگر اُس کی صدی کی تھی نہیں اُوہ اللہ نے پیارا ہے اُن دی راتے مجیرہ چھوڑا اُن دی تقوی ہے خوف خدا ہے تو خشیت وڑا مومن چور مومن نڑو اللہ نے زیادہ پسند کیا ہے کیونہ نڑو ایمان زائل نہیں ہوتا ہے کمزور ہو جانتے ہیں زائل ہے نہیں ہوتا ہے مگر جتنا نیکیاں کر دے جائے ایمان طاقتور ہوتا جائے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانَهُمْ وَتَسْلِيمًا دو درجے ہوگا ایک ایمان دا درجہ پھر دو جنہیں تقوی آنے مسلمان جنہیں سارے صاحبِ تقویٰ نے اُن نہیں چو کون بلان گئے جواب اللہ فرمالے نے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صاحبانِ تقویٰ اچود جی دیکھوڑ علمِ دینِ علم وارہ دو جنہوں زیادہ فضیلت وارہ اللہ دی نظرِ قُد فضیلت زیادہ جی دیکھوڑ علم زیادہ رسول اللہ جنادہ پڑھا لگے اُحْدِ شہداد تو ہاں تو سارے شہیدی براہ لیکن جدو ترقیب رکھن لگے چار پانیاں دا حضور نے کٹھا جنادہ پڑھا ہے تو چار پانیاں رکھن لگے شہیدان دیا اللہ شاہ رکھن لگے مجیطان تو حضور نیڑے کن رکھیے فرمایا جنو قرآن زیادہ یادہ ان نیڑے رکھے جنو تھوڑا زیادہ تھوڑا یادہ ان تھوڑا جیا دور کر یعنی ترقیب حضور نے ان دی نیڑے رکھی ان اہمیت دیتی جنو قرآن زیادہ یادہ تو اللہ دے قرآن اور حضور دے عمل تو سمجھے چایا کہ جی دے کھوڑ دین دا نالج زیادہ ہوئے اللہ دی نظر جو دی اہمیت زیادہ ہے او دا درجہ زیادہ ہے کوئی تری سٹار نہیں سکتا ہے ایک ایسے کتاب دے سٹار جو لکھے میں تو ان سمجھانا آسا جا سکتا ہے کوئی تری سٹار نہیں سکتا ہے سراب نے سمجھے گا جی تو درجہ ہے نا پہلا درجہ ایمان دوسرا درجہ تقویدہ اور تیسرا درجہ علم پھر اگر سارے علم آرے ہیں دیڑے علم آرے ہیں اور علم برابر نہیں تو پھر سوال ہے کہ انہیں اچھ کوئی درجہ ہے جواب ہاں سارے علم وارعہ ہیں علم وارعہ ہیں جنانو اللہ دے محبوب باندی اولاد ہوندہ شرف حاصل مردی نے چون اددہ چاہ پڑا ہے یہ لہتے قرآن دی نصوص موجود ہے نصوص موجود نے میں آپ در ہم نے پیش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ حسطفہ آدم اللہ آدم نچنے و نوحا اور نوح نچنے و آلہ ابراہیم اور آلہ ابراہیم نچنے و آلہ امران علی العالمین اور اللہ نے آلہ امران نجانہ نسرداری دے کے چون لے آیت نمبر دو اللہ فرماتا ہے یا مریم ان اللہ حسطفہ و تحرہ و حسطفہ کے علا نساء العالمین ایک نبیان نے خاندانی چوئے دوسرا نبی دی ماں ہون دی وجہ تو اس نصبت دی وجہ تو اللہ ان جانا دیا اور تندہ سردار بی بی مریم پا سر آپ نے سمجھا گئے آیت نمبر دن میرا اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم و انی فطلتکم علی العالمین اے یاکوب اللہ السلام دی اولاد اے اولاد اے یاکوب میری یہ نعمتا نویاد کرو جو میں تو اڈیت کی دی و انی فطلتکم علی العالمین اور ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو نبی دی اولاد یاکوب علیہ السلام دی اولاد اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا فطلتکم علی العالمین کیونکہ نبی دی اولاد نے نبی دی اولاد نے تو امبیاد اولاد ہوندہ اچھا اب آپ دی ایک سوال ہو جائے بھئی اولاد کے لیے کوئی فضیلت ہے تو بھائی ہے مگر درجہ پیڑا نہیں پیڑا ایمان اولاد درجہ چکھے نمبر تو آ رہے ہیں پیڑے نمبر تو نہیں لیوڑا اب آپ اسے مسئل جمعی تاکہ آپ یاد ہو جائے حضرت موسیٰ اور حضرت خیدر دو بزرگ ہستیاں اللہ دے نبی اور اللہ دے نبی اور اللہ دے نبی اور اللہ دے ولی مذہب دو مختلف روایہ اب سفر چنے ایک پینڈی کیو گزرے نے پینڈا رنکے اصارات رکھ رانے انہا کیسے ہیں تو ان رات نہیں رکھ نہ نکلو پینڈ بابیان دے نام انہا نالیان دے پینڈ بابیان دے ملکران دے انہا کیا سانی تو ان رکھ نہ نکلو اگر نکلے جاتے سال اللہ دے نبی اور حضرت خیدر اور حضرت موسی ایک قد بڑی گئے حضرت موسی فرما یار نال لاکھ ایک نکلو دی لڑ نکلو موت کرنی آئیت نکلو مزدوری لیل 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 کرنی آئیت مول نکلو مزدوری تی لیل وہ آئیس دی کلو دی کرنے آسان مزدوری دے مزدوری نہیں لینے فری کرنے پایا جان دے آج دے بندے انہیں جا کے پیران کام فری کر رہے ہوں دے شروع تو کچھ بندے ایسے ہیں اس بلے اللہ فضل نبی فرما دے میں یہ دیوار کیوں کری یہ فرما وطان ابو ہما صالح سات پیڑیاں پیڑا ایک این اولاد ہوندی بجا دیوار کرتے تفسیر سات پیڑیاں لکھئے قرآن ایک فقط اتنا لکھئے وقان ابو ہما صالح ایک یتیم بچے جن نبی گھر دی قد اینا یتیم دی 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 بار پی دی لی ایک کری کیونکہ اے نبی یہ کو جو پیڑیاں ہوتا ایک تو قرآن دی آیت دست دی کہ رب دے محبوب بندے آن دی اولاد ہونا میں اللہ دے نجدی شرف ہے سر آپ نے مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آیا وہ بندہ پامے آپ نہ ہوئے کامل ہیں وہ کسے کامل کی اولاد بھی یہ شرف ہے لیکن شرف ایمان دے نار مشروع کفر نار بد اقیدی نار شرف زائل ہو جائے اگر کوئی ولید اولاد دے 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 پاس ہو تو زائل ہو جائے گا کیونکہ شرف تا اصل ہند ہے جی اپنے بزرگان دے طریقے تھے بھی آپ سار مسئل نہیں سمجھ جائی میرے شیال سمجھ نہیں کیونکہ اے تھوڑی گل تو اپر لیول پہ چل بھائی صاحب میں تھوڑی وضاحت کر گا اب اللہ دا ولی آپ ترو بھی ہوگا انہ کہ میں مرمن 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 انہ یہ نیر میں ان فتح بھائی نہیں نہیں یہ اس تو ام ہی کھلو گ ایک نال ہے اور بھی جڑے باد مذہب ہو جائے صاحبہ دا منکر ہو جائی آل رسول دا منکر ہو جائی تا حضور دا منکر ہو جائی تا ان دا بڑا پا مرمن غوث پا کھو پا حضور دی آل بھی جد اس رات اللہ اولاد ہونا شرف آپ نے سمجھا گئے عزیزہ نے میں اس شرف اللہ تعالیٰ کئی جگہ تے ظاہر فرمائے اور اس شرف ساڑے دلہ میں موجود تسی بیکھ یا اپنے گھر آوے ساڑے بچے بچے سکول پڑھ دینے ان کتاب آن بیگز بیچ بیگ لے دینے دیواران میز تے جگہ تے تو پیرا نہ ہونا تے کوئی چوڑی ہوں دی گلا ہوں گا لیکن ساڑے گھارے چے خوران ہوں گا اس بڑے عقلی نہیں سمجھ جائیے سمجھ تو آن آئیے اگوبا میں ہوا آن آن کھول لیا قدی نہیں پر ان دے ایک چولی خلاف خلاف قدی کیسے آنے سٹھے جی میں دوجہ کپڑے تو بستے بیگ پائے ان دن قرآن میں کیسے رکھ ہے ان دن دے لگے کپڑے کسے سٹھے جی میں دجھے کپڑے سٹھی رکھنے آئیے وہ دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ ہے وہ کپڑا جدو اسی لیندہ آئیے پر جدو ان قرآن نہ لگ ان آم نہیں رہا اور کپڑا خاص ہوگیا پہ یا گال دی سمجھ لگی کہ نہ لگ عزی تو یہ میں بندہ آم ہوتا ہے لیکن جدو کو خاص نار لگ جائے مرد نسبت بھی ان مقام عطا کر دی خاص دی نسبت بھی آم خاص کر دی میرے عزید و میرے سجد میرے پیارے دوست اس واس تے فقیرہ دی ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہیں ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سر سر جھک نہیں سکتے سر معاشر بھی ہمارے سر اس لیے ہوں ہوں سر سر دار سے نسبت ہے سر اس لیے ہوں جھ ہیں ہوں کہ سر سر کار سے نسبت ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہوں خاکم کر عالم انوار جیری مٹی سرکار دے قدمہ شریف نہ لگی ہے اس مٹی لے بارے حزرگا نے ایک اول لکھ ہے فضائل حاج وچ کہ او مٹی جو حضور دے قدمین شریف ین مس ہو رہی او مٹی اللہ تعالی دے ارشت زیادہ فضیلت ہو رہی بھئی دنیا عشق کی بات ہے نا بھئی کہ جو مٹی حضور دے قدمین شریف ین ٹچ کر رہی مس کر رہی کبر شریف ہے او مٹی اللہ دے ارشت زیادہ فضیلت ہو تو بھئی ہے تو مٹی اے مٹی تیری ساری زمین تو شان زیادہ ہو گئی اے مٹی تیری بیت اللہ تو شان زیادہ ہے اے مٹی تیری اللہ دے ارش تو شان زیادہ ہے تیرے وچ کمال کی مٹی اندھی یہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سرکار شریف سرکار اے جیڑی ہوتی ہے نسبت بندے سرکار ہون اے دو آخری گل کریے گل مکہ یہ وئی آت حضرات نے نسبت دی بات سنی کہ نسبت رتوہ بلاند کر دی جیڑی عزور دی ارب اندر کروڑان تے ارب اٹھنیا پیدا ہوگی میں ان کی سیدہ نا نہیں ہوتی میں نے حضور دیا اٹھنیا دیا ہوتی بھائی جنت مجھ کہ حضور دی ایک اٹھنیا کسوا ہے تو بھائی اٹھنیا دیا نام سا کیوں را کھلے لے تے یاد صدی آباد کیوں کی تی بیٹھ ہیں تدی بجائے ہے کہ بھائی حیات اونٹ دی ہی بچی مگر سائیاں دی سواری بن گئی جیدہ ہون بھائی اٹھنی کابل احترام ہو گئی کیوں حضور دی اٹھنی ہوگی بھائی تو آپ حضرات اللہ بارے ہو اپنے دماغ دو سوڑان آذر کرو اگر اٹھنی دی نصبت حضور نہ ہو جائے تو وہ کابل احترام ہون دی جس عورت حضور نہ نکاح پڑھی جائے وہ مائی کتنی کابل احترام ہوئے گئی آپ سر سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی سر اے رمض اے اس نو آپ سمجھو اور اس نو یاد فرمال اے محضد اور محضرم حاضری نصبت رتبہ بدل دی اللہ اب آپ صلی اللہ اللہ موچی صاحب کیسے موچی ایس خریدی کی پائے کی پائے یوٹی بھئی بھئی حضور نے پہن دی انہوں بھئی یوٹی نہ کیا جائے انہ علیہ شریف کیا جائے بھئی دوڑیاں پائی یوٹی حضور دے قدمہ چاہیے نالین شریف کیوں ہوگی حضور بھئی حضور دی نصبت نے اس چمڑے بھئی بھئی چھڑی بھئی آم مونڈی تے فوٹو لائی بیٹھے انہوں بھئی ہے نا مونڈی تے فوٹو لائی بیٹھے انہوں دنے بھئی اے نالین شریف دا نقش ہے حضور دے تلویان لگا اوش اللہ اٹھار جام آ جے سرکار نے قدمان چمڑا لگے تا جو اترام کتی بیٹھے ہو تا نکاح حضور نڑ ہو ہے اب آئیش دا بھی اترام کرو اب بکر دا بھی اترام کرو آج کل فیس بک آگئی تو آپ پھر فیس بک تو بھی مسئلے سن دی ماذا میں مسئلہ ٹک ٹوک تو سنی ہو نہیں کہ مسئیبت بن گئی اگر مسئلہ علمہ کر دیا ہے علمہ کر دیا ہے یا مسئلہ قرآن اور سنت تو بن دیا ہے ہون مسئلہ ٹک ٹوک تو بھائی ٹک ٹوک تو بھائی ہو پر خدا دنہ پکے نہ ہو جا کرو کسی عالم تودی تصدیق کرائے کرو کہ میں سوڑی یہ گا لیں جی میں دی تو ہران ہوں دارا جٹ تو ساماج لین دی دی دین لین دی دین کو ہلکا مجھ سمجھ دین تو آڈیاں مت جاں گاں زمین خار چیز تو زیاد کی ہر شہ نہ روی تے گزارا ہو سکتا ہے دین کوئی باد مذہب تو اپنی محفلش بلائے نہ جائے کرو صرف آل سنت باد مذہب کو نہ جائے کرو جی میں اون جانا چاہیے جائے کرو آئے آل سنت لوگ مذہب دوں استعمال کر لے مذہب دا استعمال کر دیں مدیو جی میں مائی بھیان دی مدینہ شریف ساڑا چھو اور عمران کھان گیا تو اس کوئی نہیں پائی تھی مدیر عظم تلا چھو مائی سبان اللہ کسی تہا 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 بھڑی عوام مائف بکار شڑیا کرو ان اس گل تہ پاکستان باند کرا شڑیا بھائی سا اکبالہ کیسی یارب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں سلطانی بھی آئی آرہی درویش بھی آئی آرہی سیاست دان میں بھی 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 سی سن سمجھ نہیں ہوں دی جائیں تو کدھر جائیں مائی صاحبہ جائیں ٹی وی تے آکی انہا فرمایا بھئی انہا عمران خان صاحب اور پیران کمیتی لائی آئی اس واس تے انہ سعودی اور بانہ یہ کیا اٹھا لائے اس تو ننہ وزیر ازمت اللہ شکریہ آنا بھی گل سن دس سو سی کی دے جائی اگر یہ سو چکی سنین سارے پاکستان زیادہ مدینہ شیف دیا شکریہ انہا کھنا بج اس دے جا 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 جتھائی گئے گلدی سمجھ لگی بج اس دے جا 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 جتھائی سانو ادھے استعمال کر دی تے اس استعمال نیا جی سانو جن دا دل کر دا ہے وہ استعمال کر دا ہے اس ادھے کچھے جن دا دل کرے سان جن دے دل کرے ادھے ہاں لین دا ہے تے جو دے ٹرپو ہون جی سانے پیدا سیند ہے موڑ دین لگوئی نہیں با مدینہ آلیاں تے نیا خیبت تیوی تے آکے تقریر کر موڑ تائی تے موڑ مدینہ آلیاں تے بی بی آکے تقریر کر تیوی تے مدینہ آلیاں دے آلیاں دے عورت نو گو دی آواز تا بی نہیں سمجھے آلیاں بانگے دراب لگے کہ یاللہ میں نوتا سادلہ اے جڑے ایٹھا نے میرے توگا لگا جمہور کے ابلیس حیرمہ بے سیاست اب میری ضرورت نہیں تہے افلا یاللہ اسمان تو ایٹھا میری لوڑ کوئی نہیں رہ گئے میں نوتا سادلہ کہ وہ نے میرے توگا لگا اب یقین کر شیطان بھی توبہ کر گئے نمبر بس ایسے من آیا نہیں بڑا بڑے بدا شیطان آندہ یاللہ میں لین تو لین ہن توبہ کر گئے اب میرے بھی استاد سر آپ سمجھ ایسے ہنے 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 یقین یقین لا بیٹھن تو ان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ مدینہ شریف یقین یکی لائی بیٹھن ان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں بندیان دس یہ سمجھ تو اسی خدیق ہیں یا ان ساٹھے نہ رلو تو میں عرض کرانگا بھائیو آپ سیاست کرو لیکن ربدا آئے اپنے اس گھٹیا سیاست تکھے لے چھ دور دین نو نہ لیاؤ جی دین سیاست آندہ وہ تو آت ہون دی نہیں جی دی تُس آندہ دین آلی آلی میں سنگیا کیا بھائی ایم پی اکھلو جاؤ بڑا تل آئے ایم پی اکھلو جاؤ بھائی ایم پی اکھلو کے لڑنا ہے نا بندیان تو گھوٹ مگنے مگنے گارا کیا کھڑنا بڑی بنائی لے میں مڑو بھی نہیں لے سر 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 بجا پیر نصیر نصیر مشرف آکھ میں تو مذہبی امور دا وزیر بنائی انہ خیچنگا بند اسی بادشا تو سن وزیر بنائی نا جائیں سیدی سن انہیں کہ بادشا بنا کے اٹھا کرنا چاہ اسی نو لیں دے تیریا وزارت سان اللہ بادشا بنائی سان اللہ نے اپنی بادشا دیتی انا بی ام سے ضرورت نہیں اے بھائی دار روڑا ہے تو جو جیس بند عزت نہ رانا پاکستان جو سیاست دور لگ جیس سکور نہ رانا فرق واری تو دور رہ رہ سیاست دو چیز خطرنا سکور نال رو سکور رو 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 سکیل سب بڑا سکر سیاست سیاست نال جدے جانا ہوندہ جدے پس جاید کو کنتینر پہ را باندے نا جی جان ہو سکتے پیشان جا سارا را باندھ پھر پورا پاکستان بلا سبزی اگا پیشان ہو دی بھائی کوئی گل نئی سارا ملک جام کی مولویان کیتا گھڑن سیر اٹھ ٹھنگا دار کے آل آل دری یعنی بھائی ہیڑی دی شکر اے ہندے ہیڑی سارا راب بلا کیتے ان کو نہیں پوچھ دا ہونے اب آپ کیوں باند کیتے بھائی بھائی صاحب گلے جری ابلیز کیتی اللہ میں ساد لا بندے میرے سوئی ڈڑے ہو ایسے یار وہ کیسے بندے جیڑے اوش بیخ جی نویر کیوں ساکھ ہے میں اوش ساد کیا بات کیوں پاہ ہلا وہ کیسے لوگ ہے میں میند آر میں ملت سکت آر تو سی بی بی اوش سی میں میند آر مہا ہون دے استاد آر دے استاد جی استاد جی ان میں کہہ پاس جائے ہاں تو عزیز اور ساتھیوں عرض کر رہے سان کہ اچھے لوگان دی نسبت دوانا اچھا کر دے بریان دی صحبت برا کر دی حضور میا محمد بی صاحب رحمت اللہ علی فرمان انہ فرمان چنگ بندے دی صوبت یار دی دی جی مین دکان اتارا سو دا بھا مل لہاں نلی نلی تی خلیان اتارا پرے بندے دی سو پت یار آت خلیان مل لہاں نلی کپڑے نلی کونجی کونجی بھئیے جنگا پین دارا چنگیاں نہ راپنی نسبت بناو نسبت چنگیاں بھی بندن چنگیاں کارشت باد اوقات انسان سمجھ دے میں بڑا آکے لان میں دیکھوڑ بیٹھارے آتمین ہونا کو جنہا ایسا نہیں دا انسان پڑھایا اللہ انسان پتا کو نہیں لگتا لیکن انسان چڑھ جائے اس واسطے کدی اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت اج ببیا کرو تاکہ شیطان دے اثرات تو آڑے تو دور رہا اللہ والے ہاں کربانا دیندار لوگاں کربانا دیندار نبخات اج بانا دیندار لوگاں دی صحبت اج ببیا کرو یہ تو نفع بہت باتا اٹھتا چنگیاں دی صحبت اٹھات ہو دے تو لیے سرور عزیز آنے مانے 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 تے کل نوں لاجنا لائیے خوند کھوڑے 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 نائی مٹھے ہوندے پامیسو منہ گھوڑے پاہیے کامانہ دے پترے ہنے اس نہیں ہوں دے پامے موتی چوگے چگائے بھو تم قدیر تربوز نہیں ہوندے پامے توڑ مکے لے جائے ہوں کیارے عزیزو انسان سب برابر ہوں دینے کسے نو حقیب مارا غریب سمجھ کے نفرت کرنا منائے سب انسان برابر نے جیدے درجے نے ایمان دا درجہ ہے پریزگاری دا درجہ ہے علم دا درجہ ہے اور نسبت دا درجہ ہے آپ اگر بڑا پڑھنا چاندے ہو تو دین بڑا پڑھن تو منع نہیں کرتا لیکن او بندہ بڑا نہیں دا جڑا آپ آکھے میں بڑا بڑا وہ اندہ ہے جن بندے آکھن میں بڑا ہیں تے بندے پورے منصف اندے نے اے اہمیں کسے نو بڑا نہیں آن دے اے تاں ہی بڑا آن دے نے جو اس کوئی بڑے آڑا کام کیتا ہو نہیں تے اے آن دے بھی موئی چوران تے مندے بڑا نہیں اب میری بات میں سمجھے گناسہ شریک بھی دلوں مننے بننے یہ بڑا ہے ابو جالا خیاب دین محمدہ سچا ہے پر ساتھ منیندہ منیند ساڑھی چودر لے گا گلدی سمجھائی کہ میں نے بھی پتہ بہن سچے قرآن بڑا سونا ہے سچا ہے پر میں مننہ تو میری گل نہیں رہا وہ مرمانتے کیا فضیلت ہے وہی جن مرکر بھی مننے تو بھائی آپ حضرات سارے جو سنگی پیار وڑے ساتھ آپ سارے نماز پڑھے آگے نیک منو نیکی دی طرف آؤ لوگان دا حق کھانا لوگان ستانا لوگان تنگ کرنا ایک کام چھڑ دیو تی رسول اللہ سرکار دے دین دی طرف آؤ اللہ تعالیٰ اپنے معبود دست کا تو ہن دینی اور دنیاوی بلائین آڑ مالا مال فرمائے وما علینا اللہ بڑا لہوی دعا الحمدللہ یا اللہ میرے سمتمام سنگی جو محفلے چاہے انہ سارے آنو خیر بڑکت یا اللہ جڑے بیمار ننن سیتے جڑے بکھے ننن حزک رے جڑے تنگ دست نننن تنگ دستی جو جو سنگیاں دے دلویج اراد دینے سب پورے پر دیرے تے بڑکت کریں گھارج بڑکت کریں انہ دے مال اچ کارو بارے بڑکت سلاللہ ایک بھائی شیئر بڑکت بڑکت کریں بڑکت کریں